بانی پیٹی آئی کے اڈیالا جیل میں سہولتکاری پر ایک اور بڑی گرفتاری سابق آئی جیل خانہ جات شاہد سلیم بیگ کو حساس اداروں نے گرفتار کر لیا ہے شاہد سلیم بیگ کو ان کے سرکاری رہائشگاہ سے حراست میں لیا گیا دوسری جانب اڈیالا جیل کے سابق ڈیپٹی سپریٹینڈنٹ زفر اور آفیس سپریٹینڈنٹ ڈی آئی جیل راولپنڈی نازم علی شاہ سے بھی تحقیقات شروع ہو گئیں ادھر سابق ڈیپٹی سپریٹینڈنٹ اڈیالا جیل محمد اکرن کی بازیابی کے لیے لاہور ہائی کوٹ راولپنڈی بینچ میں درخواست دائر کر دی گئی سیاسی جماعت کی ایک پروپگنڈے کے ناقابل تردید شواہد منظریام پر آگئے بائیس جولائی دوہزار چوبیس کو سیاسی جماعت کے سنٹرل میڈیا ڈیوین سے واضح ثبوت ملے شواہد نے جماعت کے رہنماؤں کی غیر ملکی شخصیات اور زرائے بلاغ کے نمائندوں سے رابطوں کی قلعے کھول دی سیاسی جماعت کی کارکنان کے موبائل کے فرانزک کے دوران غیر ملکی شخصیات سے روابط کا انکشاف ہوا جنرل فیض نے اکتوبر میں مل کر مجھ سے بھی معافی مانگی تھی دوہزار گیارہ کے پروجیکٹ کا اختتام ہوا ڈپٹی وزیراعظم ساگڈار کا کہنا ہے اللہ کے معجزے پر حیران ہوں پہلی مرتبہ اس طرح ہوا ہے دوہزار چودہ کا دھرنا بھی ناکام ہوا معیشت بھی خراب ہوئی اس کے نقصانات آج تک بھگت رہے ہیں بانی پی ٹی آئی کے نقاب پترنا شروع ہو گئے موسن کشوں اور احسان فراموشوں کی ہر ریس نے بانی پی ٹی آئی پہلے نمبر پر آئے فوج میں خود احتسادی کا عمل خوش آئند ہے نو مائی کے تمام کرداروں اور سہولتکاروں کو کٹہرے میں لائے بغیر ملک آگے نہیں بڑھ سکتا موسیقی کہنا ہے نو مائی سے متعلق ثبوت ہے تو سزادیں وگرنا جیلوں میں بند رہا نماؤں اور کارکنان کو رہا کریں انجینئر شکیل قربانی دینے والے کارکن ہیں انجینئر شکیل نے کچھ وجوہات پر استیفہ دیا کیپی کے وزیر کا اپنی حکومت پر کرپشن اور بد انوانی کا الزام سبائی وزیر کمیونکیشن نینڈ ورکس شکیل خان نے استیفہ دے دیا کہتے ہیں وزیراعلا میرے محکمے میں بے جا مداخلت کر رہے تھے علی امین کسی اور کے اشاروں پر کام کر رہے ہیں استیفہ دینے کے وجوہات ایوان میں بیان کروں گا بانی پی ٹی آئی کی بنائی کمیٹی نے شکیل خان کو کابینہ سے ہٹانے کی سفارش کی وزیراعلا کیپی علی امین گنڈاپور کی نیجی ٹی وی سے گفتگو کہا شکیل خان کو ڈی نوٹفائی کرنے کی سمری سائن کر کے کل صبح ہی گورنر کو بھیج دی تھی ای ٹی آئی میں اختلافات کے لاوہ پھٹ پڑا پنجام اختلافات شدت اختیار کر گئے پارٹی اہددار ایک ایک کر کے چھوڑنے لگے پی ٹی آئی پنجاب کے صدر حماد ازر کا پارٹی اہدہ چھوڑنے کا اعلان چہدری ازغر گجر بھی مصطافی شیخ امتیاز کو پی ٹی آئی لاہور کا صدر بنا دیا گیا پنجاب میں میاستلم اقبال اور میاں محمود رشید کے گروپس کی ایک دوسرے کے غلاف لابنگ نیئر نیوز اختلافات کی اندرونی کہانی سامنے لے آیا چند روز میں پی ٹی آئی پنجاب کے تین اہددار استیفہ دے چکے آرمی چیف جنرل سید آسی منیر سے قومی ہیرو ارشد ندیم کی ملاقات گولڈ میڈلسٹ کے احزاز میں جی ایچ کیو میں تقریب کے احتمان کیا گیا آرمی چیف نے گولڈ میڈل جیتنے پر ارشد ندیم کو مبارک بات پیش کی پاکستان ٹیسٹ سکوارڈ کو بھی جی ایچ کیو مدو کیا گیا قومی کرکٹرز نے بھی آرمی چیف سے ملاقات کی جنرل سید آسی منیر کا ٹیسٹ سیریز کے لیے نیک تمناوں کا اس بار ننگلی کے پنجاب کے عوام کو بجلی کی قیمتوں میں ریلیف دینے کا پلان نواز شریف اور مریم نواز بجلی کے بلز میں ریلیف سے متعلق کچھ دیر میں اعلان کریں گے ذرائع کے مطابق سستی بجلی پر پنجاب حکومت سبسیڈی ادا کرے گی بجلی کی قیمتوں میں کمی مخصوص سارفین اور مخصوص علاقوں کے لیے ہوگی غیر ملکی حکومتوں کو پاکستان کے اندرونی معاملات میں مداخلت سے باز رہنا چاہیے ترجمان دفتر خارجہ نے خبردار کر دیا ممتازارہ بلوچ کا کہنا ہے پاکستان اور افغانستان کے فالش سفارتی مشنز موجود ہیں دونوں ممالک کے درمیان تیز رفتار رابطے ہیں پاکستان نے تباتر کے ساتھ فتنہ خبارج اور افغانستان میں دہشتگرد گروپوں کے ٹھکانوں کا معاملہ اٹھایا افغان حکام کو دہشتگرد گروپوں کے خلاف موثر کارروائی کرنا ہوگی جماعت اسلامی کا آج ملتام میں جلسہ عام تیار یا مکمل چنگی نمبر نو پر سٹیج تیار کارکنان کی بڑی اتعداد جلسے میں شریک ہوگی امیر جماعت اسلامی حافظ دین و رحمان حق دو تحریک کے آئندہ کے لاحے عمل کا اعلان کریں گے عدالت نے ریمارکس دیئے یہ مفاد عامہ کے درخواست ہے اس پر مناسب احکامات جاری کیے جائیں گے وفاقی حکومت کا قومی سائبر سیکیورٹی کو موثر بنانے کے لیے اہم اقدام لاہور سمیت پنجاب بھر میں مہنگائی کی لہر بھر قرار سبزیاں اور پھل مزید مہنگے برائنر گوشت کو بھی پر لگ گئے سات سو روپے کلو تک جا پہنچا عدرک سات سو لحسن چار سو بینگن تین سو پچاس بھنڈی دو سو پچاس اروی دو سو بیس ٹیماٹر ایک سو پچاس روپے فی کلو فروخت ہونے لگے شہریوں کا حکومت سے مہنگائی کنٹرول کرنے کا مطالبہ بانی پی ٹی آئی کے ڈیالا جیل میں سہولت قاری پر ایک اور بڑی گرفتاری سامنے آگئی ہے سابق آئی جیل خانہ جات شاہد سلیم بیگ کو حساس داروں نے گرفتار کر لیا سابق شاہد سلیم بیگ کو ان کی سرکاری رہائش کا سے گرفتار کیا گیا دوسری جانب آئی جیل کے سابق دپری سپریٹینڈنٹ زفر اور آفیس سپریٹینڈنٹ ڈی آئی جیل راولپنڈی نازم علی شاہ سے بھی تحقیقات کی جا رہی ہیں ان گرفتاریوں کے حوالے سے مزید کی اپ ڈیٹس ہیں کس طرح کی پوچھ گچ کی جاری ہے خالد چہہدری سے جانتے ہیں جی خالد آجی بلکل حساس داروں کی اڈیالا جیل کے سابق افسران سے پوچھ گچ کا سلسلہ تیزی کے ساتھ جاری ہے جبکہ اہم انکشافات بھی سامنے آ رہے ہیں حساس داروں نے اب تک کی تحقیقات کی روشن میں اپنا یہ تفریش کا دائرہ کار مزید وسیع کر دیا ہے اڈیالا جیل کے سابق ٹپریٹین سپریٹینڈ زفر سے بھی تحقیقات شروع کر دی گئی ہیں اسی طرح ڈی آئی جی راولپنڈی کے دفتر سے بھی ایک آفیس سپریٹینڈ نازم علی سے پوچھ گچ کا سلسلہ شروع ہو چکا ہے سابق ٹپریٹین سپریٹینڈ ڈیالا جیل محمد اکرم کی اردلی کو بھی حراست میں لے لیا گیا ہے اسی طرح ایک وارڈر اور ایک ہیڈ وارڈر بھی زیر حراست ہیں اور تفتیش کا عمل جاری ہے ان سے مختلف سوالات کیے جاری ہیں مانی پی ٹی آئی سے کی ساولت کاری کے حوالے سے مختلف ایسی چیزیں سامنے آئی ہیں جس کو بنیاد بنا کر ان سے سوالات کیے جاری ہیں اور دیگر جو اس سے مطلقہ کردار ہیں ان کے حوالے سے بھی پوچھ گچ کی جاری ہے ایک ثابت پیٹین سپریٹینڈ اور ایک ایسسٹن سپریٹینڈ سے پہلے ہی پوچھ گچ کا سلسلہ جاری ہے دونوں افسران پر دورانے ڈیوٹی جو ہے بانی پی ٹی آئی کے لیے ساولت کاری کا عزام ہے دونوں افسران بانی پی ٹی آئی کے جیل سہز تک جانے کے مجاز سے ذرائقہ کہنا ہے کہ اس حوالے سے تفریش کے دائرہ کار کو مزید وسیع کیا گیا ہے اور مزید گرفتاریاں بھی سامنے آ سکتی ہیں چیخ ہے بہت شکریہ خالد چہدری آپ نے اس حوالے سے تفصیل ان اپ ڈیٹ کیا پی ٹی آئی سینٹرل میڈیا ڈیوین سے پروپاگنڈے کے ناقابل تردید شواہد منظر عام پر آ گئی ہیں ترجمان پی ٹی آئی روح فسن کے غیر ملکیوں سے روابط کے ثبوت بھی سامنے آئے پی ٹی آئی سینٹرل میڈیا ڈیوین پر چھاپے کے بعد تحقیقات میں بڑی پیشرفت پی ٹی آئی کارکنان کے موبائل کے فرانزک سے غیر ملکی شخصیات سے روابط کا انکشاف ہوا سائفر کی کاپی امریکی جریدیں انٹرسپٹ تک کیسے پہنچی ایک ایک کر کے کڑیاں ملنے لگیں سائفر کی کاپی امریکی جریدیں انٹرسپٹ میں چھاپنے والے صحافی رائن گرام کے رو فسن سے رابطے ثابت ہو گئے ہیں رائن گرام نے سائفر کو بنیاب بنا کر نو آگست سولہ آگست اور اٹھارہ دسمبر دوہزارتئیس کو انٹرسپٹ میں تین آرٹکل لکھے اٹھارہ دسمبر دوہزارتئیس کو انٹرسپٹ کے آرٹکل میں پہلی بار سائفر کی کاپی منظر عام پر آئے رائن گرام کی جانب سے سائفر کو بنیاب بنا کر لکھے گئے ان آرٹکلز میں پاکستان اور ریاستی اداروں کے خلاف پروپاگنڈا کیا گیا پی ٹی آئی میڈیا ڈیوئین میں اور چھاپے سے ملنے والے شواہد نے پی ٹی آئی رہنماؤں کے غیر ملکی شخصیات اور ذرائع بلاغ کے نمائندوں سے رابطوں کی قلعی کھول دی ہے اپڈیٹ کر رہے ہیں آپ کو پی ٹی آئی سینٹرل میڈیا ڈیوئین سے پروپاگنڈے کے ناقابل تردید شواہد منظر عام پر آ چکے ہیں ترجمان پی ٹی آئی راو فسند کے غیر ملکیوں سے روابط کے ثبوت بھی مل چکے ہیں پی ٹی آئی سینٹرل میڈیا ڈیوئین پر چھاپے کے بعد تحقیقات میں بڑی پیشرفت ہوئی ہے کارکنان کے موبائل فون کے فرانزک سے غیر ملکی شخصیات سے روابط کے انکشاف ہوا سائفر کی کوپی امریکی جریدے انٹرسپٹ تک کیسے پہنچی ایک ایک کر کے کڑیاں ملنے لگی ہیں سائفر کی کوپی امریکی جریدے انٹرسپٹ میں چھاپنے والے صحافی رائن گریم کی رو فسند سے رابطیں ثابت ہو چکے ہیں رائن گریم نے سائفر کو بنیاب دنا کر نو آگست سولہ آگست اور اٹھارہ دسمبر دوہزار تئیس کو انٹرسپٹ میں تین آرٹیکل لکھے اٹھارہ دسمبر دوہزار تئیس کو انٹرسپٹ کے آرٹیکل میں پہلی بار سائفر کی کوپی منظر عام پر آئی رائن کے جانب سے سائفر کو بنیاب دنا کر لکھے گئے ان آرٹیکلز میں پاکستان اور ریاستی اداروں کی خلاف پروپاگنڈا کیا گیا